اس چپل کے رواج بلکل ختم ہوا تھا عمران خان کی حکومت کے آنے سے اس کا رواج پھر چالو ہو گیا یہ ابھی جو بنایا ہے اس میں یہ تو جیل کے بعد اس کا بنایا ہے یہ اس کی محبت میں لوگوں نے بنایا اور بہت سارے زیادہ بگتا ہے کام تو ہم اور کچھ کر نہیں سکتے اس کے علاوہ اور کچھ آتا بھی نہیں ہے ابھی ہمارا بیل آیا ہوئے انتالیس ہزار روپے کا بیجلی کا کرایا ہے اس پچھلی دکان کا سات مہینے کا مہینے نہیں دیا اس دکان کا بھی یہ دوسرا مہینہ جا رہا ہے آگے سے مالک بھی بولتا ہے کہ خالی کریں کام لوگوں نے یہ شروع کیا کہ ابھی نیٹ پہ انلائن گری اس کو پہنچا دیتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ تو ادھر آتی ہی نہیں ہے کئی مہینے میں ایک دو آ گیا تو آ گیا وہ بھی کئی شادی کے موقع پہ یہ پاسپورٹ میں جیب میں یہ کافی دینوں سے لے کے گم رہا ہوں کہ بس کھائی نکل جاؤ اس ملک سے ہی نکل جاؤ اسلام علیکم میں ہوں توصم ریاض رانچہ آج میں اسلامباد کی ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ ایک شخص ہاتھوں سے کھیڑیاں بناتا ہے اور آپ یہ سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ 804 جو قیدی نمبر 804 ہے ان کی کھیڑی بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہ خود ہاتھوں سے بناتے ہیں چار صدے کا یہ جو چار صدے سے ان کا تعلق ہے اور چار صدے کی ہی یہ جو کھیڑییں یہ یہاں پہ بناتے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں محمد زیب ان کا نام ہے اسلام علیکم علیکم اسلام بلکل میں ٹھیک ہوں یہ بتائیں کہ کھیڑیوں کا روای تو اب ختم ہو گیا پھر بھی اتنا آپ نے کاروبار چلائے ہوئے بس سر یہ کاروبار تو چپل قسل میں ختم ہو گیا تھا آج سے کوئی چار پانچ چار سا پانچ سال پہلی کی پھر ایسا ہوا کہ جب عمران خان آیا اور انہوں نے یہ اس کے لئے یہ کپتان جوڑا بن گیا پہلے لوگ سنڈل اور بوٹ اور شوز وغیرہ خریدتے تھے سلپر سے گزارے کرتے تھے اس چپل کے رواج بلکل ختم ہوا تھا عمران خان کی حکومت کے آنے سے اس کا رواج پھر چال ہو گیا تو اس میں ہمارا اچھا خاصا کام پھر چلا ہے اس کے ایک جوڑے پیننے سے چاچا نورودین نے بنایا تھا اس کے لئے جوڑا یہ یہ ابھی جو بنایا ہے اس میں یہ تو جیل کے بعد اس کا بنایا ہے یہ اس کے محبت میں لوگوں نے بنایا اور بہت سارے زیادہ بگتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دادا ابو بھی یہی کام کرتے تھے والد صاحب بھی آپ کی یہی کام کرتے تھے آپ کو بھی بیس پچیس سال ہو چونکہ یہ کام کرتے ہوئے تو یہ جو عام ایک کھیڑی ہے اسے بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے ایک دن میں تقریباً کتنی کھیڑیاں بن جاتی یہ سر جوڑے جوڑے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کوئی جوڑے بنانے جو ناب کے آرڈر کے جوڑے ہوتے ہیں اس کا بنانا توڑا مشکل ہوتے ہیں وہ دن کے دو جوڑے بن جاتے ہیں اور جو بیسے ہم بنا لیتے ہیں دکان کے لیے وہ چار بھی بن جاتے ہیں پانچ بھی بن جاتے ہیں چھے بھی بن جاتے ہیں اگر شاگر سات وہ تو پھر دس جوڑے بن جاتے ہیں دس بھی بن جاتے ہیں اچھا میں اپنے کیمرو مین کہوں گا وہاں سے کھیڑیاں دکھائے آپ ان کے ذرا کھیڑیوں کے ذرا نام بتائی گا کہ یہ کھیڑیوں کے کیا کیا نام ہے یہ ہے جناب کپتان چپل یہ ہے جی کپتان چپل اور یہ ہے ابھی جو نکلا ہوا ہے سمارٹ ظلم ہے جو ابھی نوے دور میں چل رہے ہیں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کورڈنگ بھی ہوا ہے اندر پوم بار کا سمجھ گیا تو بہت اعلیٰ قوالیٹی کا یہ کیڑی بنا ہوا ہے اس کو بھی سمارٹ ظلم ہے بولتے ہیں یہ بھی ایک نوہ شیب میں بنا ہوا ہے گول شیب میں اور اس کے اندر اصلی چملہ استعمال ہوا ہے اس میں ہائی کاپ کا چملہ استعمال ہوتا ہے ہائی کاپ اس کو بولتے ہیں یہ کراچی کا بھی بنتے ہیں اور لاہور کا بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو آگے براؤن والی ہے اس کو کہتے ہیں چارسدہ چپل چٹائی والا چپل یہ جو ہے نا یہ چارسدے میں یہ فرم بیج دیتے ہیں یہ آن سے تو یہ گروہ میں اکثر آرتے کرتے ہیں اس کا یہ بھنائی کر لے اور یہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے یہ ہاتھ کی بنی ہوئی ہے اور یہ تقریباً اگر کھیڑی کی بات کی جائے تو جس طرح عام جوتا ہوتا ہے وہ تقریباً سال ڈیڑھ میں ختم ہو جاتا ہے ان کھیڑیوں کی کیا میاد ہوتی یہ سال ڈیڑھ سال آرام سے چل جاتے ہیں ایسے ایسے کھیڑی ہم نے ادھر لوگوں کو بنا کے دیا کہ جو آٹھ اور دس دس سال کے بعد آتے ہیں لیکن ابھی جو میٹیریل آ رہا ہے ان جنوں میں اصل میں یہ جو ہائی کاب بنتے ہیں اس کے اوپر ایک فلم لگتے ہیں اور وہ فلم میں ایسے کرتے تھے کہ پہلے وہ کیمیکل سستہ تھا تو اس کو دو تین مرتبہ دیتے تھے ابھی ایک ہی مرتبہ دے دیتے ہیں اور اکثر لوگوں کے شقایت آتے ہیں کہ یہ مہینے دو مہینے کے بعد کل جاتے ہیں تو یہ پریشانی بھی نہ ہوا ہے وہ کیمیکل منگا ہونے کے وجہ سے اور اگر بارش کی بات کی جائے یا پانی کی بات کی جائے تو یہ کھیڑیاں اس کے اندر خراب ہوتی ہیں یا چل جاتی ہیں نہیں چل جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن وہ جو اصل ہائی کاب چامڑا بنتا تھا وہ ابھی نہیں بنتا ہے آر جگہ میں کارخانے کلے منگائی کی وجہ مہنگائی کی اگر بات کی جائے تو پچھلے چار پانچ سالوں سے آپ نے بتایا کہ یہ کاروبار ہمارا تھپ ہو چکا تھا مگر جب سے آپ نے یہ کہہ دی نمبر آٹھ سو چار کی چپلیں شروع کی تو ایک بار پھر کاروبار میں جان آگئی تو کیا سمجھتے ہیں آپ کا تو تعلق پہ ادھر سے آپ لوگ تو شاید پی ٹی آئی کی ووٹ دیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے سب مسئلہ یہ ہے کہ کام تو ہم اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ آتا بھی نہیں ہے ابھی ہمارا بیل آیا ہوئے انتالیس ہزار روپے کا بیجلی کا تو آپ وہ تو اگر یان سے باگ بھی جائے نکل بھی جائے تو کہاں جائیں گے کوئی بور کامہ میں آتا نہیں ہے تو اسی لئے مجبوری سیسے میں پسا ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اس چیز کے اوپر بھی آپ لوگ کو سپورٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے کوئی بڑے بڑے لوگ بھی آپ سے کھیڑیاں بنواتے ہیں یا ہم صرف نارمل لوگ بھی بنواتے ہیں کھیڑیاں تو صرف نارمل لوگ کی پہن لیتے ہیں کیونکہ وہ تو برانٹو کا چیزیں خریدتے ہیں ہمارے پاس نہیں آتے کم لوگ آتے ہیں اور ابھی تو ایک اور مسئلہ شروع ہوا ہے پہلے تو یہ چند دکانیں ہوتے تھے دو دکانیں یا تین دکانیں ایک مارکیٹ اور ایک شہر میں ہوتے تھے لیکن ابھی تو آپ جاؤ تو کسی موچی کی ٹیا والی نہیں بھی لگایا ہوتے ہیں مسجد کیا کہ موچیوں نہیں بھی لگایا ہوتے ہیں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے ہدھر ابھی وہ کام تو بالکل رک گیا تیسرا کام لوگوں نے یہ شروع کیا کہ ابھی نیٹ پہ آن لائن گری اس کو پہنچا دیتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ تو ادھر آتی ہی نہیں ہے کئی مہینے میں ایک دو آ جا گیا تو آ گیا وہ بھی کئی شادی کے موقع پہ یا عید کے موقع پہ یہ تین دن کا کام رہ گیا اس چپل کا اور کچھ کام ایسا مزہ نہیں ہے حکومتہ پاکستان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے بس اپیل یہ ہی ہے کہ یہ جو بیلی شیلے ہے اور یہ اس سے تو ہم بہت تنگ آیا ہوئے ابھی میں آپ کو قسم اٹھا کے بلتا ہوں کہ میرا انتالیس ہزار روپے کا بیلے میرے پاس ایک روپے کا دھرک نہیں ہے کرایا ہے اس پچھلی دکان کا سات مہینے کا میں نے نہیں دیا ہوا اس دکان کا بھی یہ دوسرا مہینہ جا رہا ہے آگے سے مالک بھی بولتا ہے کہ خالی کریں سمجھ گیا ہم تو پریشانی ہیں ہی ہیں بس اب یہ پاسپورٹ میں جیب میں یہ کافی دنوں سے لے کے گم رہا ہوں کہ بس کھائی نکل جاؤ اس ملک سے ہی نکل جاؤ آپ باہت جانا چاہتے ہیں بس کیا کرے آپ جب بیدر سرکاٹ ہی نہیں چلتے تو پھر کیا کرے گا کئی نہ کئی تو نکلیں گے لینجی آپ نے ان کی بات سنی کہ یہ کافی پریشان بھی لگ رہے ہیں مگر ان کے اندر جو ہنر موجود ہے وہ اس کی قدر کرنی چاہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ صرف جینٹس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں یا خواتین کے لیے بھی کوئی کھڑیاں بنتیں خواتین کے لیے بھی بن جاتے ہیں وہ اگر کوئی سیمپل لائے اکثر تو ابھی تو لوگ نیٹ سے وہ تصویر نکال کے لائے دیتے ہیں اس کے لیے بھی بنا لیتے ہیں اسی طرح بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا لینجی ہمارے ساتھ محمد زیب صاحب موجود تھے جو بڑی ہی نفاست کے ساتھ یہ آٹھ سو چار نمبر کھیڑیاں اور بھی بڑی بڑی کھیڑیاں یہاں پہ بناتے ہیں اور مگر مہنگائی کی وجہ سے کافی یہ بھی پریشان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میرے سے کیونکہ گاہ کم ہے اس وجہ سے میرے سے بجلی کا بل بھی نہیں دیا جا رہا ہے میرے سے کرائے بھی نہیں دیا جا رہا ہے تو انہیں حکومتہ پاکستان سے روکیسٹ کی ہے کہ تھوڑے مہنگائی میں کم ہی لائی جائے تاکہ یہ اپنی زندگی کا جو سرکٹ ہے وہ چلا سکے تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اکلے پروگرام میں تب تک لئے اپنے محضبان تبستو میرے حضرانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نگے مان